کیا دوستو آپ ایکسل سے ریلیٹڈ ایک اچھی جوب پانا چاہتے ہیں تو یہ والی ویڈیو آپ کے لئے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایکسل کا ایک بہت ایمپورٹنٹ آپشن جو کی ہوتا ہے آپ کا کنڈیشنل فارمائٹنگ ایک تو ہوتا ہے دوستو یہاں پہ سیمپل فارمائٹنگ جہاں پہ ہم ٹیکس کو سیلیک کر کے اس کو فارمائٹ کرتے ہیں لیکن کنڈیشنل فارمائٹنگ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس کو فارمائٹ کرنا ہے کنڈیشنل کے حساب سے تو وہ آپ کیسے کریں گے تو دوستو یہ ہمارا پارٹ ون جہاں پہ ہم سیکھیں گے کنڈیشنل فارمائٹنگ کے دو آپشن کے بارے میں فرسٹ ہوتا ہے آپ کا سائلیکٹ سیل رول کا اور سیکنڈ ہوتا ہے آپ کا ٹاپ اور باٹم رول کا ان دونوں آپشنز کو ہم بالکل ڈیٹیل میں سیکھیں گے اس پارٹ ون میں اور آنے والے پارٹس میں کنڈیشنل فارمائٹنگ کو اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں بہت ساری ٹپس اور ٹرکس چاہتے ہیں تو نیچے دیو ریٹ کلے سبکرائب بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سیکھنا چاہتے ہیں لیٹس نوٹیفکیشن ریگولرلی ملتے رہے اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں اور بھی ڈیٹیل میں تو آپ ہمارے آن لائن کورسز کو جوائن کر سکتے ہیں بہت ہی ڈسکاونٹڈ پرائس میں جسٹ ہماری ویب سیٹ پر جائیے جو کہ www.creativelearningbyritage.in لنک دیئے نیچے دسکرپشن میں تو آئیے دوستو لیٹس بگن ریٹس ٹپک آئیے دوستو پڑھ لیتے ہیں یہاں پر کنڈیشنل فارمائٹنگ کے بارے میں کی مطلب اگر آپ نے اپنے ڈاٹر کو فارمائٹ کرنے کنڈیشن کے حساب سے تو آپ اس کو کیسے فارمائٹ کر سکتے ہیں تو اس کو سمجھانے کے لئے دیکھیں میں نے کچھ سیمپل ڈاٹر یہاں پر لکھا ہے فرس کالن میں لکھا ہے نمبرز سیکنڈ میں لکھا ہے میں نے ٹیکسٹ تھرڈ میں لکھا ہے دیٹس اور لاسٹ میں اگین میں نے نمبرز یہاں پر لکھے ہیں تو اب باری باری سے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نمبرز میں کیسے کنڈیشنل فارمائٹنگ اپلائے کریں گے ٹیکسٹ میں کیسے کریں گے ڈیٹس میں کیسے کریں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پر نمبرز سیلیکٹ کر لیتا ہوں جتنے بھی ہمارے نمبرز ہیں تو یہاں پر میں نے پورے نمبرز سیلیکٹ کر لیے سیلیکٹ کرنے کے بعد میں جاتا ہوں یہاں پر ہوم ٹیب میں اور ہوم ٹیب میں جانے کے بعد نیچے کلک کرتا ہوں conditional formatting میں یہاں پہ آپ کو first option مل جاتا ہے highlight cell rule کا اور یہاں پہ again آپ جیسے اس پہ click کر کے رکھیں گے آپ کو again options مل جائیں گے greater than or less than کا اور between کا مطلب اگر آپ کے پاس text میں numbers ہے تو آپ ان condition کے accordingly اپنے numbers کو format کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی particular criteria کے حساب سے ہی مطلب جو number 50 سے زیادہ ہو وہ یہ number highlight ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں تو جس میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں greater than پہ click کرتا ہوں جیسے click کیا تو دیکھیں مطلب جو number 52 سے زیادہ ہوں گے وہ سارے یہاں پہ دیکھیں highlight ہو گئے ہیں لیکن آپ اپنے حساب سے number ڈال سکتے ہیں جیسے کہ میں چاہتا ہوں 60 سے زیادہ number ہو وہ highlight ہو جائے تو جیسے میں نے 60 لگ دیا تو آپ دیکھیں جو number 60 سے زیادہ ہے وہ سارے یہاں پہ highlight ہو گئے ہیں اور یہاں پہ آپ color بھی change کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں red color ہے light red color ہے ویسی آپ یہاں پہ yellow رکھنا چاہے تو yellow بھی رکھ سکتے ہیں یا نیچے جو colors دیے گئے ہیں ان میں سے آپ choose کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اپنے حساب سے formatting کرنا تو آپ کو نیچے option مل جائے custom format کا تو یہاں پہ جا کے آپ اپنے حساب سے formatting کا style, bold, italic, underline وہ آپ یہاں پہ choose کر سکتے ہیں even تک یہاں پہ border بھی لگا سکتے ہیں اپنے cells میں ابھی کے لئے میں یہاں پہ basic color ہی choose کر لیتا ہوں جو کہ یہاں پہ light red کا اور ok press کرتا ہوں تو آپ کے دیکھیں یہاں پہ formatting apply ہو گئے conditional formatting جو مطلب جو جو number 60 سے زیادہ ہے وہ سارے highlight ہو گئے ہیں اور ساتھی میں اگر آپ کے by chance آنے والے time میں data change ہوتا ہے جیسے کی 70 کی جگہ یہاں پہ ہو گیا 45 یہ والا cell آپ کا highlight نہیں ہوگا کیونکہ یہ والا cell condition کے حساب سے یہاں پہ met نہیں کر رہا اور اگر جو cell آپ کے 60 سے زیادہ ہوں گے جیسے کی میں نے 85 لکھا تو cell آپ کا automatically یہاں پہ highlight ہو جائے گا تو یہ ہوتا ہے بات اگر آپ نے condition لگانی ہے greater than کے لئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے less than کے لئے condition لگانی ہے تو وہ آپ کیسے لگائیں گے اس کے لئے بھی same step follow کرنے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ جو آپ نے یہاں پہ conditional formatting لگائی ہے اس کو آپ نے remove کیسے کرنا ہے مطلب clear formatting کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے دوستہ جسٹ آپ نے اپنے text کو یہاں پہ select کر لینا ہے select کرنے کے بعد اب آپ نے again home tab میں جانا ہے conditional formatting میں جانا ہے اور نیچے option ملے گا clear rules کا جیسے آپ clear rules پہ جائیں گے آپ کو یہاں پہ دین options مل جائیں گے clear rules from the selected cell مطلب جو cell آپ نے select کیا ان میں سے اگر آپ rule کو clear کرنا چاہتے یا formatting clear کرنا چاہتے ہیں تو آپ clear کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں entire sheet میں سے مطلب جتنا بھی data آپ نے sheet میں لکھا ہے سب میں سے clear ہو تو entire sheet select کر سکتے ہیں یا آپ نے جو table بنائے اس میں سے clear کرنا چاہتے تو آپ table میں سے بھی clear کر سکتے ہیں اب ایک لئے میں entire sheet select کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا data ساروں میں سے clear ہو جائے جتنی بھی ہم نے sheets میں یہاں پہ formatting کری تھی ویڈیو میں آگے بڑھنے سب ایک چھوٹا سا reminder دینا چاہتے آپ کو کہ اگر آپ ایسی excel سیکھنا چاہتے اور بھی detail میں تو آپ ہمارے excel سے related online courses join کر سکتے ہیں ہماری ویبسیٹ پر جا کے جو کہ www.creativelearningbyretash.in link دیئے نیچے description میں جیسے ہماری ویبسیٹ پر جائیں گے آپ کو یہ والا course مل جائے گا اور اس کو join کر کے آپ excel کے سارے concepts clear کر سکتے بہت ہی detail میں اب دوستو اگر میں یہاں پہ numbers اپنے select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد home tab میں جا کے conditional formatting میں جاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ highlight cell rules میں اس پر میں select کر دیتا ہوں less than اور less than کیا ہوتا ہے کہ جو number آپ نے یہاں پہ لکھا اسے جو چھوٹے number ہوں گے وہ سارے highlight ہو جائیں گے جیسے کہ اگر میں نے یہاں پہ لکھا number 10 تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ 10 سے number چھوٹا 5 ہی ہے تو یہاں پہ 5 highlight ہو گیا ہے اور روکے پریس کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ cell highlight بھی ہو گیا ہے ویسے آنے والے time میں اگر آپ کا data 10 سے چھوٹا ہو جیسے میں نے یہاں پہ 9 لکھا تو اسے آپ کو automatically یہاں پہ highlight ہو جائے گا تو again میں یہاں پہ اپنے data کو select کرتا ہوں conditional formatting میں جا کے اس کو یہاں پہ clear rule میں جا کے یہاں پہ اپنے clear rules from the entire sheet کر لیتا ہوں اب دوستہ میں آپ کو بتاتا ہوں conditional formatting کے جو next option ہے وہ ہوتا ہے آپ کا between کا مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بھی number دونوں numbers کے بیچ میں ڈھونڈنا تو وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں جیسے کہ میں چاہتا ہوں جو number 10 اور 20 کے بیچ میں جو بھی numbers ہو سارے highlight ہو جائے تو جیس میں 10 اور 20 لکھا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ کوئی بھی number highlight نہیں ہوا ہے تو کیونکہ کوئی بھی number ہے ہی نہیں 10 اور 20 کے بیچ میں لیکن میں چاہتا ہوں یہاں پہ 1 اور 10 کے بیچ میں جو number ہے وہ highlight ہو جائے تو آپ دیکھیں یہاں پہ دو numbers یہاں پہ highlight ہو گئے ہیں اور ok press کروں گا تو آپ دیکھیں گے between کا یہاں پہ formula apply ہو گیا ہے اور آپ کی condition بھی اس حساب سے یہاں پہ لگ گئی ہے تو again میں یہاں پہ اپنے text کو یہاں پہ select کر لیتا ہوں مطلب numbers کو conditional formatting میں جاتا ہوں اور یہاں پہ clear rules میں جا کے clear entire sheet کر لیتا ہوں اب دوستو یہاں پہ conditional formatting میں next option ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپ کا equal to مطلب اگر آپ چاہتے ہیں جو number لکھا ہے وہ آپ نے دھوننا چاہتے اپنے text میں تو just tap equal to کریے تو ابھی دیکھیں 52 لکھا رہا ہے تو 52 یہاں پہ لکھا آ رہا ہے let's say آپ 9 دوننا چاہتے تو دیکھیں 9 یہاں پہ highlight ہو گیا ہے تو اس دنگ سے دوستو آپ یہاں پہ conditional formatting apply کر سکتے ہیں numbers میں تو again formatting میں جا کے clear rule میں جا کے یہاں پہ میں entire sheet پہ click کر لیتا ہوں اب دوستو یہاں پہ conditional formatting میں جو next option ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا text that contains مطلب اگر آپ کے document میں text ہے تب آپ یہاں پہ conditional formatting اپنے text recording میں یہاں پہ apply کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھیں یہاں پہ sample کے طور پہ text لکھا ہے یہاں پہ different different names ہیں ٹھیک ہے مطلب weeks کے نام ہے monday, tuesday, when you stay میں نے سارے اپنے یہاں پہ نام select کر لیے conditional formatting میں گیا highlight cell rules میں گیا اور نیچے option آتا ہے text that contains تو جس میں نے click کیا تو یہاں پہ میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں let's say monday تو دیکھیں میں نے یہاں پہ monday لکھا تو یہاں پہ دیکھیں سارے monday highlight ہو گئے ہیں ویسے دوستو اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے کچھ اور جیسے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ sunday ٹھیک ہے تو میں sunday لکھ دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ جتنا بھی sunday یہاں پہ ہے data ہوگا جہاں جہاں sunday لکھا ہوگا وہ الاسیل یہاں پہ highlight ہو جائے گا تو اس دنگ سے دوستو آپ یہاں پہ text accordingly conditional formatting یہاں پہ apply کر سکتے ہیں تو ہی دوستو اب بڑھتے ہیں یہاں پہ next rule کی طرف جو کی ہوتا ہے آپ کا dates کا تو اگر میں یہاں پہ conditional formatting پہ click کروں highlight cell rule میں جاؤں نیچے option ملے گا date occurring کا ابھی دیکھیں میں نے dates رکھی ہے الگ الگ ٹھیک ہے مطلب adjustment کی اب میں یہاں پہ سارے کو select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد conditional formatting میں جاتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں نیچے جاتا ہوں highlight cell rules میں highlight cell rules میں جانے کے بعد آپ کو نیچے option ملے گا date occurring کا تو جس میں اس پہ click کروں گا تو یہ والا دیکھیں آپ کو dialer box appear ہوئے گا تو اس میں آپ یہاں پہ اپنے accordingly condition select کر سکتے ہیں let's say آپ date select کرنا چاہتے ہیں last week کی تو جس میں یہاں پہ last week seven days کی dates ہے وہ ساری آپ کو یہاں پہ select ہو جائے گی اور یہاں سے again آپ یہاں پہ condition جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں اور okay press کر سکتے ہیں آئیے دوستہ بڑھتے ہیں یہاں پہ next option کی طرف تو اگر میں یہاں پہ conditional formatting پہ click کروں highlight cell rule میں جاؤں نیچے option ملے گا آپ کو duplicate values کا تو آئیے دیکھ لیتے یہ کیسے کریں گے تو سب سے پہلے میں اپنے data کو یہاں پہ select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد یہاں پہ miss کو کر لیتا ہوں clear rule اور clear from the entire sheet اب let's say میں چاہتا ہوں یہاں پہ جو weekdays لکھے ہیں جو جو values ہم نے repeat کری ہے duplicate values ساری highlight ہو جائے تو مجرس میں نے یہاں پہ سارا کو select کیا select کرنے کے بعد conditional formatting میں گیا اور نیچے آگے highlight cell rules کا option اور یہاں پہ جاتا ہوں نیچے duplicate values میں تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی values دو دو بار repeat ہو رہی ہے وہ سارے یہاں پہ highlight ہو گئی ہے اور دیکھیں یہاں پہ duplicate selected ہے اور اگر آپ یہاں پہ click کریں گے تو نیچے unique بھی selected ہے مطلب جو value unique ہے وہ بھی select ہو جائے گی تو یہاں پہ دو options مل جائیں گے ایک duplicate کا مطلب جو duplicate values یہاں پہ select کرے گا اور اگر آپ یہاں پہ unique کر دیں گے تو جو unique value ہوگے جو repeated نہیں ہے وہ بھی یہاں پہ selected ہو جائے گی تو جیسے okay press کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی value unique value select ہو گئی ہے اور اگر آپ duplicate کرنا چاہتے تو duplicate select کر سکتے ہیں تو مطلب conditional formatting میں جب آپ یہاں پہ duplicate value کو select کریں گے تو آپ کو دو option ہی ملیں گے ایک ہوتا ہے highlight duplicate values کا اور ایک ہوتا ہے highlight unique values کا آئیے دوستہ بڑھتے ہیں یہاں پہ next option کی طرف جو conditional formatting میں ہے تو جیسے میں یہاں پہ conditional formatting میں click کرتا ہوں نیچے option ملتا ہے top bottom rules کا تو اگر آپ select کرنا چاہتے top 10 items جو آپ نے اپنے text میں لکھا ہے تو آپ select کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ numbers لکھے ہیں اگر میں یہاں پہ numbers کو select کر لوں conditional formatting میں گیا top bottom rules میں گیا اور یہاں پہ top 10 item پہ select کیا تو ابھی دیکھیں ہم نے 10 items لکھے تو سارے کے سارے یہاں پہ select ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ اس کو یہاں پہ decrease کر دیں let's say top 5 item میں چاہتے ہوں تو دیکھیں top 5 item یہاں پہ selected ہو گئے ہیں اسی دنگ سے دوستہ جب آپ conditional formatting میں جائیں top bottom rule میں جائیں یہاں پہ top 10 percentage مدللہ اگر آپ چاہتے ہے جو top 10 percentage کے حساب سے یہاں پہ highlight ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے top 10 percentage میں سب سے پہلے 99 تو دیکھیں 99 highlight ہو گیا ہے اور اگر آپ 10 increase کریں گے تو next percentage آپ 90 اور 10 increase کریں گے 30 تو 3rd number highlight ہو گیا ہے تو اس دنگ conditional formatting میں top bottom roots میں بہت ہے bottom 10 items مطلب اگر آپ bottom سے item select top 10 top 5 تو آپ select کر سکتے ہیں bottom سے اوپر کی طرف سارے items select ہو جائیں گے اور ویسے ہم نے top 10 میں کیا تھا ویسے یہاں پہ bottom 10 percentage تو جیسے click کریں گے تو دیکھیں سب سے lowest value 5 تو یہاں پہ select ہو گئی ہے اور اگر میں 10 increase کر دوں تو next یہاں پہ 2 values increase ہو گئے 40 40 دیکھیں دو بار ہے تو دونوں selected ہو گئے ہیں تو دوستو ایس دنگ سے آپ کنڈیشنل formatting کی top bottom rules کا use کر سکتے ہیں اب دوستو next option ہوتا above average اور below average آئیے سمجھ لیتے کہ دونوں option کیسے کام کریں گے اب جیسے کہ میں number select کرے اور اگر bottom میں جاؤں تو اس کی average 57.5 اگر آپ چاہتے ہے جو ہماری average ہے اسے اوپر اوپر کی سارے number select ہو جائے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو جس آپ conditional formatting میں چاہیے top bottom rule میں جائیے اور above average پر click کریے سیدھا آپ دیکھیں یہ والا dialog box open ہوئے گا کیونکہ criteria تو کوئی ہے نہیں ہم نے دینا ہے ہم نے above average دوننا ہے تو جس میں کلک کرتا ہوں OK پر آپ دیکھیں جتنے بھی values ہے جو آپ کی average 57.5 اسے اوپ پر کی values ساری یہاں پر select ہو گئی ہے اور اگر clear rule کر دیتا ہوں یہاں clear from the entire sheet اور again میں conditional formatting میں جاتا ہوں نیچے جاتا ہوں below average تو جو values 57.5 سے نیچے تھی وہ ساری یہاں selected ہو گئی ہے اور automatically دیکھئے updated ہوتی رہے جیسے جیسے آپ کی value change ہوتی رہے گی ویسے ویسے آپ کی conditions یہاں پہ met ہوتی رہے through اور اگر آپ ساری sheet data clear to just select or click a button press and conditional formatting clear rule from the entire sheet then rule clear to دوستو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کرکے ضرور بتانا اور ساتھی میں اگر آپ کمپیوٹر سیکھ نا چاہتے اور بھی detail میں تو just ہماری website پہ چاہیئے جو کہ display ہو رہی یہ نیچے اور join کر سکتے ہمارے سارے online courses تو دوستو ہمارے چینل کو like share and subscribe کرنا دوستو مد بھولنا until then good bye take care